حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان مسلمان کا بھائی ہے نہ اس کی شانت کرے نہ اس سے جھوٹ بولے نہ اسے رسوا کرے ہر مسلمان کی عزت اس کا مال اس کی جان دوسرے مسلمان پر حرام ہے تقوی یہاں ہے کسی مسلمان کے برا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھے مسلمان مسلمان کا بھائی ہے رشتہ اقوت کا تقاضی ہے کہ مسلمان باہم ایک دوسرے کی شانت نہ کرے آپس میں ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولے اور نہ ایک دوسرے کو اس طرح بے یار و مددگار چھوڑے کہ وہ ظلم کے حوالے ہو جائے اور کوئی اس کی مدد کرنے والا نہ ہو بلکہ تمام مسلمانوں کے درمیان نیکی اور تقویٰ کے کاموں میں تعاون ایک دوسرے کی مدد اور نصرت ہونی چاہیے کہ اگر کوئی کسی پر ظلم کر رہا ہے تو ظالم کو دفع کرنا چاہیے اور مظلوم کو ظلم سے بچانا چاہیے یا کوئی مسلمان کسی برے کام میں مقتلع ہو تو اس کو اس کام سے روکنا چاہیے اور نصیت کرنی چاہیے کیونکہ اسے برے کام سے نہ روکنا اس کی ذلت کا سامان کرنا اور اشر کے میدان میں اسے رسوہ ہونے کے لئے چھوڑ دینا ہے ہر مسلمان کی جان مال عزت و عبرو دوسرے مسلمان کے لئے محترم ہیں اس لئے کوئی مسلمان کسی مسلمان کے عزت پر حرف ذنی نہ کرے کہ اس کے قیبت کرے اسے برا بلا کہے اور اس کی نسبت پر عیب لگائے نہ اس کی جان مال پر کوئی زیادتی کرے ایک مسلمان کے برا ہونے کے لئے یہی کافی ہے کہ دوسرے مسلمان کو حقیر سمجھیں تقویٰ کا مقام دل ہے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا گناہ عظیم ہے کہ اسے کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا گناہ عظیم ہے کہ اس کا منشاہ تکبر ہے کہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھنا گناہ عظیم ہے کہ اس کا منشاہ تکبر ہے اور تکبر بہت بڑا گناہ اور جرم عظیم ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص جس کے دل میں ذرہ پرابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہ ہوگا